پاکستان اور انڈیا میں سے کسی ایک کا انگلینڈ سے فینل ہوگا without a shadow of doubt میں نے تو جو ٹیم پک کی ہے ان بارہ میں تو ٹیم انڈیا کو ہی پک کی ہے کہ بس مجھے ایک درہا ہے وراغ صاحب جو ہیں سپورٹس منسٹر انڈیا کے ان سے سوال وہاں پہ ہوا ہے انہوں نے ہلو دوستو گوڈ ایونینگ انڈ جہل پوری دنیا میں بس ایک ہی بات کے چرچے ہیں انڈیا پاکستان بھارت پاکستان کا 23 اکٹوبر کو کھیلے جانے والا میچ اور انڈیا جب پاکستان نہیں جا رہا تو اب کیا پاکستان بھی ورلڈ کپ کھیلنے انڈیا نہیں آئے گا رمیز راجہ نے جواب دے دیا ہے اس جواب پر پرتکریائیں آ رہی ہیں ان پر باتیں ہو رہی ہیں اور اب بھارتی ہے سپورٹس منسٹر انڈراغ انہوں نے کیا کہا ہے آپ جانتے ہی ہوں گے یہاں بھی جان لیں گے اس پر کیسا ریاکشن ہے پاکستانی میڈیا سے وہ دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہمیں ایک کے بعد ایک ٹیمیں ملتی جا رہی ہیں سپر ٹویل کے لیے کیونکہ بس اب یہ سلسلہ ایک دو دن کا مہمان شرلنکہ نے بھی کوالیفائی کر لیا ہے یو اے ای نے نامیبیا کو بھی دھوست کر دیا ہے پراست کر دیا ہے بہت سارے اپ ڈیٹس ہیں دیکھتے ہیں کیسا ریاکشن ہے سب کوئی پتا تھا فیوریٹس جو ہے وہ سلسلنکہ ہے اگر ہارے گا تو اپسٹ ہو جائے گا اور انہوں نے بہت اپنی کمبک کیا اور کہیں نہ کہیں دیکھیں خطرہ بھی تھا اگر بیسے تو وہاں پہ آج کیوں میچ ہو گیا کمپلیٹ بارش کے بھی کافی امکانات تھے کہ بارش بھی انٹرپٹ کر سکتی ہے میچ کو تو اگر بارش ہو جاتی میچ نہ ہوتا تو سلسلنکہ باہر ہو جاتا مولا جڈ سلطان رائی کتھے نوری نت مصطفق ریشی کتھے جٹی آسیا تک کتھے چکوری تک کتھے اکٹوری لیران فلم was good رزوان صاحب نے کہا جی چلتے ہیں ہم نے کہا چلتے ہیں بھئی پھر موزن بھائی کوئی اچھا مطلب کمبک کیا سلنکہ نے کہیں نہ کہیں دیکھیں آپ پہلا مچ اتنا بری طرح ہارتے ہیں تو کانفیڈنس تھوڑا سا کم ہوتا ہے شیٹر ہوتا ہے لیکن اچھی ٹیمتی سی لنکہ اور انہوں نے ابھی دیکھیں ان کے چہروں پہ ایک سنس اف یو نو ریلیف وہ اٹھ وائٹ ویسی بل تو آلٹی میٹلی ابھی اگلے میچ سے پہلے ہی انہوں نے اپنے آپ کو لا کے اس سٹیج پہ کھڑا کر دیا کہ سپر ڈوالف گروپ میں تو جائیں گے لیکن جو بھائی کہہ رہے تھے وہ جانبوچ کدھر آنا چاہ رہی اگر سی لنکہ پاکستانی انڈین گروپ میں آ جائے گا اور سر لنکہ کو یہ تینوں میچ بڑے آرام سے جیتنے چاہیے تھے with no disrespect نویبیا بھی دیو سٹینڈ نو چانس اگر سر لنکہ بٹ نویبیا نیہر آیا یو ای اور نیدر لینڈ دیکھیں نیدر لینڈ کے باولنگ اچھی ہے لیکن ان کی بیٹنگ آ یہی ہے ایک سو تیس ایک سو چیالیس تک اگر جائیں گے تو وہ کوشش کریں گے اس سے اوپر ان کے لیے مشکل ہو جائے گا سر لنکہ کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیوں آ رہے ہیں اس میں سر لنکہ کا کوئی گین نہیں ہے اگر آپ مجھ سے منداری سے پوچھ رہے ہیں کہ they are relieved they should have asked question to themselves why they lose against نویبیا اور اتنی بڑی آر تھی یہ کوئی دورن کی آر نہیں تھی ایک وکٹ کی آر نہیں تھی بڑی آر تھی جو ٹائٹل میں میں نے لکھا ہے انوراگ صاحب جو ہیں سپورٹس منسٹر انڈیا کے ان سے سوال وہاں پہ ہوا ہے تو انہوں نے to the point ہی بات کیا ہے سوال تو ظاہر ہے کہ ادھو ادھر کے اور بھی ہوئے ان سے لیکن انہوں نے کہا کہ 2023 کا جو ورلڈ کپ ہے وہ انڈیا میں ہی ہوگا اور خیر ایسا تو پاکستان نے کہا ہی نہیں ہے کہ انڈیا میں وہ نہیں ہوگا اور ناپ اسی بھی نہیں ایسا کہا ہے اور پہلے پاسٹ میں بھی ہو چکا ہے اور رزی برادر پلیر ٹو پلیر نیلسز کب کریں گے ہیمانشو جی یا ساتھ ساتھ میں چل رہا ہے ٹائم ملا تو کر لیں گے ورنہ میچز آپ کے سامنے اب ہو ہی رہے ہیں اور اتنا اب ٹائم ہے ہی نہیں بچہ ہی نہیں ہے اتنا ٹائم اور آپ یہ دیکھیں جلے بھی کھائیں آپ پلیئر تو ہیں آپ کے سامنے چل رہا ہے اچھا اچھا چلنا تو ان سے یہ ہوا یہ تو چل رہا ہے کہ جے شاہ صاحب نے ایسا بولا پی سی بھی نے ایسا بولا تو سپورٹس مسٹر ہے انڈیا کے انہوں کو جو جواب دینا چاہیے تھا انہوں نے وہی جواب دیا which makes sense کہ جی ساری ٹیمیں آ رہی ہیں over the airs آ رہی ہیں پاکستان بھی کئی بار انڈیا آیا کھلنے کے لیے اور ورلڈ کپ دوزار تئیس انڈیا میں ہی ہوگا اور پھر سپیسیفکلی ایک ورنہ نے پوچھا کہ جناب جو ایشیا کپ ہے جو جے شاہ صاحب نے بات بولی ہے انڈیا کی ٹیم کب وہاں پہ کیا حساب کتاب ہے جانے کا تو انہوں نے کہا کہ جناب ہوم منسٹری ڈیسائیڈ کرے گی ہوم منسٹری ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیا ٹیم انڈیا نے پاکستان جانا ہے کہ نہیں جانا حالات وغیرہ دیکھ کے جو بھی سارا سلسلہ ہے بیچ میں سیکیورٹی کی بھی باتیں کی حالکہ سیکیورٹی تو ابھی بہترین ہے ٹاپ نوچ ہے میں نے آپ کو جیسے پتا یہ ٹاپ ٹیم دنیا کی آ رہی ہیں کھیلنے کے لیے وہ والا تو اب مسئلہ ہے ہی نہیں مسئلہ ہے پولیٹیکل تو اب ہوم منسٹری میں جے شاہ صاحب کے پاپا جان ہیں وہ ہوم منسٹر ہیں تو جب ان کے بیٹا جان نے یہ بول دیا ہے تو پاپا جان کو پھر کنونس کون کرے گا تو موسٹ لائکلی یہ ذرا ڈیفکلٹ ہو جائے گا فائنل ویل بی انڈیا انگلینڈ ورسز وینر آف ٹینٹی تھرڈ یعنی کہ پاکستان اور انڈیا میں سے کسی ایک کا انگلینڈ سے فائنل ہوگا ہم 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 مجھے تو without a shadow of doubt میں نے تو جو ٹیم پک کی ہے ان بارہ میں بارہ میں سے مراد ہے ابھی آٹھ تو میں پتا ہے سمجھیں بارہ ہی پتا ہے میرا نہیں گیا لہا کہ مجھے نہیں پتا کہ چار ٹی میں کونسی ہوں گی لیکن چلیں ہم آٹھ ہی کر لیتے ہیں ابھی فیلال اگر تو میں نے تو ٹیم انڈیا کو ہی پک کی ہے کہ یہ آسٹریلیا میں کنڈیشنز وائز بس مجھے ایک ڈر ہے وہ ڈر یہ ہے کہ پلائنگ 11 میں آہ بالنگ میں ہرشل پٹیل اور شامی وغیرہ میں سے کون کھیلے گا باقی مجھے ٹیم انڈیا کی بیٹنگ بالنگ اتنا سا بھی ڈاؤٹ نہیں میں آسٹریلیا انگلینڈ پہ میں پاکستان کی بات نہیں کروں گا دیکھے پاکستان تو نیچرلی آپ انڈیا کی ہیں تو انڈیا کو سپورٹ کریں گے میں پا اگر میں نیوٹرل پرسپیکٹیو پہ ایک ٹیم پک کر رہا ہوں ان میں تو میں وہ ٹیم انڈیا پک کر رہا ہوں کیوں کہ میرا جو تھوڑا ایسا تجربہ ہے ذرا ایسا بلکل چالیس سال کا وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ساری ٹیمیں دیکھیں کوئی ٹیم آل راؤنڈروں سے ریزوان ایدر بھری بھی ہے جیسے آسٹریلیا they are packed by آل راؤنڈر yes they have excellent balling attack میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں ہے انگلینڈ they are packed with آل راؤنڈر yes they have ballers too but they don't have would have hooks ہے لیکن ریزوان صاحب کمینز اور سٹاک مار کھا رہے ہیں اور ہزل وڈ کا بھی مجھے یقین ہے کہ اس کو پھینٹی پڑ نہیں ہے جب وہ تگڑی ٹیمیں دو ٹکرائیں گی انڈیا کی balling جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہلکی ہے میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا ہماری شاہن شاہ کے بغیر balling جو تھی ابھی شاہن شاہ ہے rhythm میں نہیں ہے میں آپ کو بیشنگ ریزوان صاحب کا اپنا ایک اپنیان ہوگا باقیوں کا اپنا میں ابھی تک دو میچوں کی بنیاد پہ جو وہ کھیلے ہیں وام اپ میچز مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی اس طرح rhythm میں رسٹینس بھی ہو سکتی ہے فٹنس ہنڈر پر یا شاید ابھی وہ پورا زور بھی نہ لگا رہے ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ابھی شاہن شاہ فریدی وہ شاہن شاہ فریدی ہے جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں پچھلے ایک سال میں ہو سکتا ہے نئے ہو بعد میں مسٹر انڈین بیکر کا ایک شاندہ روشٹ آپ کرکٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور مسٹر انڈین بیکر پر بھی کئی سارے روشٹ ہیں ورلٹی ٹوئنٹی پر لنکس ڈسکرپشن میں ہیں دیکھئے گا پر بھی اپنی رائے دیجئے گا یہاں ہوئی باتچیت پر تو آپ ہمیشہ ہی دیتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جائے ہمیشہ ہی دیتے ہیں